پی ٹی آئے کو بلے کے نشان ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ پہ اہم سماد کچھ دیر بات ہوگی الیکشن کمیشن کا حملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا پی ٹی آئے وکیل حامد خان بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے پی ٹی آئے رہنما اکبر ایز بابر بھی سپریم کورٹ پہ موجود یمن پر حملوں کے خلاف روس نے سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے ارکام کو ایک پیغام بھیجا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ یمن میں طاقت کے سمال کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی سمجھتا ہے روبل پندی کے علاقے ریس کوس میں پولیس مقابلے میں چار ڈاکو ہلاک ہو گیا پولیس نے موٹر سائیکل سوار ڈکیٹوں کو روپنے کی کوشش کی ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ملزمان نے تین روز قبل برطانیہ سے آئے شہری سے واردات بھی کی تھی پشین سے قومی اسمبلی کی نشست تینے دو سو پینسٹ سے محمود خان اچکزئی مولانا فضل رحمان کے حق میں دست بردار ہو گئے پشتون خواہ میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اس نشست سے پارٹی کو اپنے کاغذاتیں نامزد کی واپس لینے کی ہدایت کر دی اور مل بھر میں سردی کی لہر کراچے میں یک بستہ ہوایں سردی مزید بڑھ گئی لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی شہر شدید دھند کی لپیٹ میں شارعوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹائٹ آپریشنل موٹر وے پر سفر کم کرنے والوں کو مشکلات اور پاکستان اور نیوزی لینڈ پاس ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز کے پہلے میچ میں آج مدد مقابل قومی ٹیم کے قیادت پہلی بار شاہن شاہ فریدی کریں گے مشرق وصہ میں نیا تنازہ کھڑا ہو گیا برطانوی وزیراعظم رشید سونکھ کے حملے سے پہلے کابینہ کو بریفنگ یمن کو حملے بند نہ کرنے پر سنگین نتائش کی دھمکیاں بھی دیں برطانوی وزیراعظم نے کہا سات سومبر سے اب تک بحری جہازوں پر ستائیس حملے ہو چکے صورتحاق قابل برداشت نہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن پر حملوں کی تذدیق کر دی جو بائیڈن نے کہا حملے آسٹریلیا، بہرین، کینیڈا اور ہولینڈ کے مدد سے کیے غزہ میں ہر طرف تباہی شہدہ کی تعداد ساڑھے تیس ہزار تک پہنچ گئی اسرائیلی حملوں میں زخمی افراد کا شمار ممکن نہ رہا عالمی عدارت انصاف میں اسرائیل کے قلال جنوبی افریقہ کے درخواست کی سماعت آج سماعت کے دوسرے دن دجال صرف سے ہونی ریاست کو صفائی پیش کرنے کا موقع ملے گا ادھر حماس نے عالمی عدارت انصاف سے انصاف ملنے کی امید لگا لی مکمل جنبندی تک قیدیوں کو تبادلہ ممکن نہیں ترجمان حماس سے واضح کر دیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایرانی حمل صرف حسین امیر عبداللہیان کا ٹیلی فونک رابطہ دونوں وزراء خارجہ میں غزہ کی تازہ صورتحار پر گست ہو موجودہ حالات میں سعودیہ ایران تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق